السلام علیکم ایبیون کیسے ہیں سب حمیدت سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش دے اور دھیروں خوشیاں دے اللہ تعالیٰ سب کو دلوں کا سکون عطا کرے آمین سوم آمین تو آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ کافی تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے پرانا ہو گیا ہے میں ویکنڈ پہ اب آئی ٹھنگ لاسٹ ویکنڈ کی بات ہے اور میں امی کی طرف گئی تھی اور جو ہے نا بس جاتے ہوئے ہم لوگ کیا کیا فش لے لی اور ہم نے کہا کہ ادھر جا کے ہم لوگ فرائے کر کے کھائیں گے کیونکہ میرے ہزبن جو ہے نا وہ بہت مزے کی فش فرائے کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم جاتے ہوئے فش لے کے جائیں گے اور آپ ہمیں جو ہے نا خود ہی سب کر کے تو ہمیں کھلائیں گے کیونکہ وہ بہت مزے کا مسالہ لگا کے اس کو فرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ بس فش کو مسالہ لگ گیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے ساتھ ساتھ مسالہ لگ رہا تھا اور جو ہے نا بس شام کا کھانا ہم نے جلدی کھا لیا تھا شام میں کیونکہ ہم جلدی پہنچ گئے تھے دوپہر اور شام کا تو پھر ہم نے لیٹ نائٹ نا 10-11 نو دس بجے پھر ہم لوگوں نے فش بنا کر کھائی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا بس فش فرائے کر رہے ہیں وہ اور میں جو ہوں بھو میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں کیونکہ میں جو ہوں اب چھوٹی پہ ہوں کیونکہ امی کی طرف آگئی تھی تو میری تو چھوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ امی کی طرف جاتے ہو تو پھر آپ جو میریڈ لڑکیاں نا وہ اس بات سے میری ریلیٹ کریں گی کہنا پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ امی کی طرف جاتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو کہ آپ تو چھوٹی پہ آئے ہوئے اب تو آپ ہل کے پانی بھی نہیں پی ہوگے تو اس کے بعد یہ اب نیکسٹ مارننگ کا ولوگ ہے بس کھانا پھر نہیں سٹارٹ میں تو آج آ رہا ہے ولوگ میں تو یہ نیکسٹ مارننگ کا ولوگ ہے جو فش رہ گئی تھی وہ صبح ہم نے ناشتے کے ساتھ فرائی کی کہ ساتھ کھا لیں گے تو یہاں پہ بس ناشتہ بن رہا ہے سسٹر میری جو ہے وہ پراتھے ویرہ بنا رہی ہے ساتھ اور میں جو ہوں نا وہ فش فرائی کر رہی ہوں اب صبح کے ٹائم تو ساتھ ساتھ باتیں چل رہی ہیں تو اب اس طرح ہو گیا ہے کہ اب سب کو پتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ویکیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں سکولز ویرہ میں جو ہے نا دوبارہ سے وہ کرونا کے وجہ سے جو ہے نا چھوٹیاں کر دی ہیں اور چھوٹیاں کیسے کی ہیں کہ مینز کے ہمیں پھسا دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ منڈے اور تھرسرے لازمی جو ہے نا آنا ہے تو اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہویا سپیشلی ٹیچرز کو کیونکہ کیونکہ ظاہرہاں سکول میں اب کیا کام ہے جب بچے ہی نہیں ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سکول میں ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہے بس ایک صبح جانا وہی سوارٹ سے سوار ایک تک اور بس باتیں کر کے گپے مار کے واپس آ جانا ہے بس یہ کام ہے لیکن آپ ایک جو ہے نا مسلسل اس میں رہتے ہو کہ آپ نے اس دن جانا ہے اور یہ وہ تو وہی چیز ہے ویسے میں بالکل حق میں نہیں تھی اب کے ویکیشنز ہوں دوبارہ بچوں کو کیونکہ جو ہے نا پہلے ہی جب سکول سٹارٹ ہوئے اتنی لمبی ویکیشن کے بعد تو بچوں کی عادت پڑھنے کی ختم ہی ہو چکی تھی اور بہت مشکل سے اتنے جو ہے نا یہ ٹو منس میں جو ہے نا ان کی روٹین سیٹ کی ہے ان کا شیڈول میں آیا ہے اور وہ تھوڑا سا پڑھنے کی طرف آ رہے تھے اور ساتھ ہی اگین چھٹی ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ملک کے حالات بہتر کرے آمین اور جو ہے نا ہمیں اس جو یہ جو وبا ہے اس سے چھٹکا رہا ہے ملے تو جی یہاں پہ بس ناشتہ بن رہا ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ باتیں بھی کر لینی شاہی ہیں بعض دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ اور اور آج کل ویسے بھی شادی سیزن ویسے آن ہوا ہوا تھا اور شادی لوگ کر رہے تھے فٹا فٹ بہت سی لوگوں نے شادی رکھی ہوئی تھی کیونکہ سب کو یہی تھا کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہالز بند ہو جائیں گے اور یہ اس طرح پرابلمز آئے گی اور موسٹی لوگوں کے جن کی شادیاں موسٹی مارچ جب تھیں تب کینسل ہوئی تھی ہالز کی وجہ سے تو وہ اب جلدی جلدی جو آنا شادیاں رکھ رہے ہیں شادیوں کا سیزن اتنا عام ہو گیا ہے تو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کون کون آج کل شادیاں ٹرینڈ کر رہا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بھی شادی نہیں آئی اس مجھے بس اس سال کے سٹارٹ میں آئی تھی شادی اس کے بعد مجھے کوئی شادی نہیں آئی تو میں بڑی بسے میرا دل کر رہا تھا کہ اب کوئی شادی آجائے میرا کوئی جو ہے نا ایونٹ اٹینڈ کرنے کو بہت زیادہ موڈ تھا بہت دل کر رہا تھا کہ کوئی شادی والا فنکشن آئے اور بیسے جسے ایک تیاری ہوتی ہے بندے کی پروپر آپ تیاری کرو اور آپ کو فنکشن اٹینڈ کرو لیکن فیلہ لیسے دور دور تک کوئی بھی نشان نہیں ہے شادی کا یہاں پہ بس اب ناشتہ لگ چکا ہے عمل میں سلسل اپنا دسترخان پہ کام کر رہی ہے اس کا کام یہی ہے پلیٹر اٹھانی اور پھینک دینی ہے کہ کر کے گلاس اٹھا کے پھینک دینی ہے چیزیں اٹھا اٹھا کے مارنی اور یہاں پہ سالن جو ہے وہ شلجم اور شلجم گوشت بنا ہوا تھا آئی تنگ اب تو مرے یہ بھی بھول گیا کہ بنا گیا ہوا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنی شادی سے پہلے والی جو جیولری ہے وہ لے کے بیٹھ گئی ہوں کہ میں وہ دیکھتی ہوں کہ بس ایسے دل کا رات ہے میرا دیکھنے کو تو میں نے سچا کہ وہ کھول کے دیکھوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ لوگ بھی دیکھ لیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اس کی لائٹ سیٹ کر رہی تھی کبھی اس کو بہت زیادہ ڈاک کر دیتی تھی کبھی بہت زیادہ لائٹ ہو جاتی تھی اور میں بہت اس کو کرتی تھی تو تو یہ سب جو ہے نا پرانی یادیں ہوتی ہیں آپ کو دیکھ کے بہت مزا آتا ہے جب آپ سپیشلی گھر جاتے ہو نا واپس اور آپ پرانی چیزیں نکال نکال کے دیکھتے ہو تو آپ کو بہت مزا آتا ہے میں اکثر چیزیں اپنی دیکھ رہی ہوتی ہوں کبھی کپڑے کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کبھی یہ والی چیزیں کبھی ڈریسنگ کے ڈرواز کبھی جو ہے نا آل بمز نکال کے دیکھ لیتی ہوں تو یہ والے جو ایرنگز ہیں نا یہ ویسے میں نے اپنی مہندی کے لیے لیے تھے کہ میں اپنی مہندی والے دن پہنوں گی لیکن جو بھی چیزیں میں نے پہلے مہندی کے لیے لی تھی نا وہ ساری ایسی پڑی رہ گی کہ میں نے وہ نہیں پہنی اور جب میں ملتان گئی تو مجھے وہاں پہ نا ایک کندن کا وہ پسند آ گیا جھومر اور کیا کہتے ہیں اس کو ایرنگز ویرا تو میں نے وہ جو ہے نا کندن کا سیٹ وہ لے لیا تھا پہننے کے لیے تو یہ بندیا ہے ایک اور ساتھ ایک دوسری بندیا بھی پڑی ہوئی ہے یہ ساری شادی سے پہلے کہ یہ تو میری سسٹر نے میری مہندی پہ لگائی تھی اور وہ جو سلور والی ہے وہ میں نے شادی سے پہلے اپنی جو ہے نا کزن کی مہندی پہ لی تھی اس کی مہندی پہ میں نے لگائی تھی یہ جو ہیں یہ پائلیں ہیں میری کیونکہ مجھے جو ہے پائل بہت پسند ہے لیکن وہ والی نہیں پسند جو چھن 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 کرتی رہے مطلب وہ والی بہت نازک سی اور بہت ہی ڈیسن سی ایک پاؤں میں مجھے پسند ہے تو وہ میں میرے پاس پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی اور میں پہنتی بھی تھی لیکن اب شادی کے بعد بس ایسا شوک بھی نہیں رہا اور بس مجھے عجیب لگتا ہے وہ سارے شوک کرنا جو میں شادی سے پہلے کرتی تھی تو یہ سارے ایرنگز ہیں جو میں ون بھے ون آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ سب شادی سے پہلے کہ میں نے سوچا میں دیکھ رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شیئر کر دیتی ہوں یہ والے جو ایرنگ ہیں یہ میری سسٹر نے کب لیا تھے یہ بھی ہاں میری شادی پہ لیا تھے اور یہ ایک میں نے جو مر لیا تھا اپنی مہندی کے لیے اور وہ ایرنگز لیا تھے تو میں نے یہ دونوں چیزیں کہہ دی تھی میں نے نہیں اب یہ پہننی کیونکہ ایک یہ ماتھا پیٹی ہے اس کے بعد جو ہیں یہ والے ایرنگز بہت بہت میری فیوریٹ ہیں یہ بلیک ایرنگز میں نے بہت شادیوں پہ اس کو پہنا بہت کیونکہ میں لگتا تھا لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ کو بس کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہے ایرنگز اور یہ دو جو یہ ہیں یہ دو چوکرز ہیں سلور اور گولڈن میں اس کے علاوہ ایک براؤن میں سیٹ پڑا ہوا ہے کندن کا اس کے علاوہ یہ پنگز ایرنگز ہیں ایک تو یہ ساری جلری تھی اس کے بعد یہ سارے جو ہیں نا یہ بینگلز ہیں کڑے ہیں بہت زیادہ کیونکہ پہلے بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا تھا یہ نا اس طرح کے کڑے پہننے کا ہاتھوں میں تو میں بہت زیادہ پہنی ہوئی ہیں یہ کڑے جساں یہ پلاسٹک والے کڑے بہت چلے ہیں یہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ اس طرح کے اتنے تھے میرے پاس میرے سٹینڈ پر بس اس طرح کے کڑے ہی کڑے نظر آتے تھے اتنے زیادہ تھے اس کے بعد ہے اب یہ رات کا ٹائم اور میرا جو ہے نا وہ باہر سے کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ سٹیم روزٹ آپ کہہ لیں میں نے وہ منگبایا کیونکہ مجھے نا فرائی سے زیادہ جو ہے نا سٹیم روزٹ پسند ہے تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے مجھے اس کی خوشبو بہت پیاری لگتی ہے ویسے بھی نا وہ کھانے کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوتا ہے جو فرائی ہوتا ہے نا وہ مجھے نا ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہارڈ ہو گیا میرا مجھے مزے کا نہیں لگتا تو میں نے میرا بہت دل کا رہا تھا تو پھر میں نے یہ منگبا ہے ہم سب کے لیے اور ہم سب لوگ جو ہے نا آپ وہ انجوائے کرنے لگے ہیں کھانا تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ سٹیم روزٹ پسند ہے کہ فرائی جو فرائی کر کے روزٹ بناتے ہیں وہ والا پسند ہے پہلے سٹیم دیتے ہیں پھر بعد میں اس کے بعد اس کو فرائی بھی کرتے ہیں تھوڑا سا تو آپ کو کونسا پسند ہے یہ والا کہ وہ والا اور آپ کو یہ ویسے کھانا پسند ہے کہ آپ لوگ مطلب اس کو کس طرح سے کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا کھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ رہتا ہے کوئی اس کو ویسے کھانا پسند کرتا ہے ہم ہمیں روٹی کے ساتھ کھانا یہ بہت اچھا لگتا ہے اور نان کے ساتھ ہم لوگ اس کو بہت لیتے ہیں تو بس یہاں پہ سب لوگ وہ کھانا انجائے کر رہے ہیں اور میں آپ کو پتا ہے ویڈیو شوٹ کرنا تو میں لیے مست ہے لیکن یہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہر جگہ بیٹھ کے ویڈیو شوٹ کروں میں امی کی طرف کر لیتی ہوں ہزبرنٹ کے ساتھ جب باہر آتی جاتی ہوں وہ تب کر لیتی ہوں لیکن جب میں ان لاس کے ساتھ ہوتی ہوں تب میں نہیں کر سکتی کیونکہ بس ہر جگہ کی پرائیویسی ہوتی ہے اور بعض لوگ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے ہیں ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں جیسے کہلیں تو پھر ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ ما شاہ اللہ میری بیٹی جو ہے وہ جانماس بچھتا ہی دیکھیں ما شاہ اللہ دعا مانگ رہی ہے جیسے جانماس بچھاؤ نا یا اس کو کہو نا کہ عمل دعا مانگو یہ فورا اپنے ہاتھ کھول کے وہ دعا مانگنا شروع کر دیتی ہے اور ہلتی ہے اللہ ہو کرو تو یہاں پہ جو میری چھوٹی سسٹر ہے ایز یویل بتنمیز انسان وہ اس کو تنگ کر رہی ہے پاؤں کے ساتھ اس کو چھیڑی ہے کیونکہ وہ نماز پڑھنے لگی تھی اور وہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دے رہی تھی اور وہ خود جا کے بیٹھ جاتی تھی جانماس پہ اور کبھی اس کا جانماس کھینچ لیتی تھی تو پھر بچے تو ماشاءاللہ ایسے کام کرتے ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ وہ اگین دعا مانگ رہی ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری لگتی ہے جب وہ دعا مانگتی ہے ہاتھ کھول کے چھوٹے چھوٹے سے اس کے ہینڈز ہیں اور وہ اتنی کیوٹو لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ بس وہ مسکتیاں لگی ہوئی اپنی کرنے اور وہ سسٹر کو میری کو نماز نہیں پڑھنے دے رہی اس کو ننگ کر دی اور میں جو ہینا اس کو دیکھ رہی تھی کھیلتے ہوئے بچے ماشاءاللہ کھیلتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہیں بس ہر بچے کی سٹیج دیکھو بچے جس بھی سٹیج پہ ہوتا ہے وہ ہمیں اٹریک کر رہا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہوتا ہے مطلب ڈیفرنٹ سٹیج پہ بچے کی ڈیفرنٹ آٹتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی نے دیکھے کیسی بچوں میں خصوصیات رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جی میں اپنا ہیر کلر کرنے لگی تھی اور میں نے سچا آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کرلوں کہ اس دفعہ کونسا کلر کا نمبر ہے کیونکہ ہر مند میرا نمبر چینج ہی ہوتا ہے یا میں دو منس بعد جب بھی کروں کیونکہ مجھے پھر جو کلر اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور جو نمبر اویلیبل ہوتا ہے بعض دفعہ کلر مجھے یہ جیسی یہ کلر فورٹی فائف اچھا لگ رہا تھا ٹو تھری کلرز تھے جن میں مجھے یہ زیادہ اچھا لگا تو بس میں اس کو لے آئی اور میں نے سوچا کہ میں کلر کر لیتی ہوں کیونکہ میں کلر موسٹ امی کی طرف آکے ہی کرتی ہوں بس ٹائم کہہ لیں یا میں تو بار عام سے سکون سے کر لیتی ہوں عمل کو کوئی نہ کوئی مطلب سسٹر دیکھ لیتی ہے یا اس طرح کوئی نہوں کے پکڑ لیتا ہے اور میں اپنے کام سکون سے کرتی ہوں سارے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی شیئر کر لوں میں نے ویسے ہینڈ میٹ سویٹرز اور ان کے سارے میں نے ویڈیو پوری شیئر کی عمل کی کلیکشن کی لیکن یہ کچھ نئی چیز نیو تھے تو میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں جو نیو والے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھنے یہ بھی میری آنٹی ہیں انہوں نے عمل کو جو ہے نا بنا کے دیا ہے اور یہ جینز کی پینٹ کے ساتھ پہنا اتنا پیارہ لگتا ہے ماشاءاللہ یہ میں ابھی پہناوں گی اس کو آج ہی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو اس کی آپ اس کو جینز کا نیچے ہائی نیک اوپر پہنائیں ہائی نیک کے اوپر یہ پہنائیں بہت پیارے لگتا ہے اور یہ ایک سویٹر ہے یہ میری مدر نے بنایا ہے یہ بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا دیزائننگ دیکھیں کتنی پیاری ہے اس کی دیفرنٹ وہ 2-3 کلرز ایڈ ہو گئے اور وائٹ ٹچ بھی آگیا اور ساتھ ملٹی کلرز کا ٹچ بھی آگیا تو یہ بھی پینا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ امی نے بٹن مگوانے تھے اس پہ لگانے کے لیے تو وہ نہ سارے کلرز لکھ کے کہ کس کلر کے بٹن لینے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تاکہ جب میرے فادر جائیں لینے کے لیے تو انہیں مشکل نہ اور بھولے نہیں ایک امی نے وہ سویٹر بنایا ہے اس سال نیو باقی وہ امی نے لاس شیئر بنایا تھے جو اب میں نے شیئر کیا تھا ویڈیو میں یہ امی نے نیو بنایا ہے دونوں ایک یہ بنایا ہے ہوڈی ٹائپ ہوڈی ٹائپ بنایا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جوانا کیپ ہے اپر ٹائپ نا ہوڈی بنا دی ساتھ ہی اور یہ دیکھیں یہ دونوں کلرز بہت پیارے لگتے ہیں پہنے ہوئے اب میں نے پہنائی نہیں ہے مطلب مجھے یہ دونوں کلرز بہت مزی کے لگے لائٹ پرپل مجنڈا سا اور پھر ڈارک میں آگیا اور اس کے پر بھی اسی طرح شیئر کا نمبر لکھا ہوئے جس میں بٹنز مگوانے ہیں تو یہ تینوں جو ہے نا اس سال کے اس کے نیو سویٹرز اور وہ سارے تھے جو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ولاغنگ کرتی ہوں اور میرا شوق ہے ولاغنگ کرنا تو میں جو ہے نا ہر چیز شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ اس چیز کو نہیں بسند کرتے تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہ پینٹ کے ساتھ ہے اور یہ دیکھیں اس پینٹ کے ساتھ میں اس کو پہناتی ہوں ابھی اور دیکھیں گا آپ یہ کتنی پیاری لگے گی پہنی ہوئی اس طرح یہی ڈیزائن میں تو اس کو تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہینڈ میڈ سویٹرز اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ کافی لوگوں سے مل جاتی ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں اس نے یہ ہینڈ میٹ سویٹر پہنا ہوا ہے جو امی نے بنایا تھا میری نے لاسٹ یئر اور یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہوئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ میں نے اس کو جینز کا ساتھ اوپر وائٹ ہائی نیک پہنا دیا اور ساتھ یہ اوپر جو ہے یہ بنا دیا اور اس طرح اس طرح کی فروکس ہو نا کرشیے کی بنی ہوئی تو وہ بہت پیاری لگتی ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج کا ویڈیو دیکھنے کے لئے امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو شیئر کرنا منت بھولئے گا کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ